موسکار آپ دیکھری انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں مناکشی جوشی اور اب وقت ہو گیا ہے مقابلہ کا اکل پاکستان کے مکھیا نیازی عمران خان لمبے انتظار کے بعد سابنے آئے انہوں نے پاکستان کے نام سمبودھن میں آروپ لگایا ہے کہ امریکہ ان کی سرکار گرانے کی کوشش کر رہا ہے ویپکش کے ساتھ امریکہ شڑیانتر رچ رہا ہے لیکن یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے تکش طور پر کسی دیش کا نام نہ لینے کی بھی بات کہی لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی اسی پر امریکہ نے پلچوار کیا کیا پلچوار کیا وہ آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں روس کے ویدیش منتری سرگی لاوروف پردھار منتری نریندر موڈی سے ملاقات کر رہی ہیں تصمیریں آپ دیکھئے سرگی لاوروف دو دن کے دورے پر بھارت آئے ہیں انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ایک پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ بھارت اور رشیا کے سمبند پرگھار ہیں کسی بھی ضرورت کے سمیں رشیا بھارت کے ساتھ مصبوطی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تھوڑی دیر میں پردھار منتری سے ملنے کی تصمیریں بھی سامنے آئیں گی وہ بھی آپ کو دکھائیں گے سرگی لاوروف کا کافلہ آپ دیکھ رہے ہیں پردھار منتری نریندر موڈی کے ساتھ ملاقات اور یہ آپ سمجھیں ایسے پرسکتی میں ملاقات ہو رہی ہے جب انٹرنیشنل فورم پر چاہے وہ یونائٹیڈ نیشن ہو روس اور یوکرین کے بیچ چھڑی ہوئی جنگ کے بیچ بھارت نے اپنا ایک نیوٹرل سٹینٹ بنایا رشیہ نے جس کی تاریف بھی کی امریکہ جس کی آلوچنا کرنا چاہتا تھا لیکن چاہ کر بھی نہیں کر پایا کیونکہ امریکہ بھی جانتا ہے کہ اس کے بھارت کے ساتھ سمبند کیسے ہیں چاہے وہ ویابارے کو چاہے وہ سامرے کو اور وہ ان سمبندوں کو خراب نہیں کرنا چاہتا اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کی اس نیوٹرل فورن پولیسی کا پاکستان بھی قائل ہے بات پاکستان کی ہی کر رہے ہیں جی ہاں پاکستان کی پردھار منتری عمران خان امریکہ کا نام لے کر بری طرح پھس چکے ہیں کل عمران خان سمبودھن میں امریکہ کا نام لے چکے تھے آج امریکہ نے اس بات پر پلٹوار بھی کیا جو بائیٹن پرشاستن نے کہا کہ عمران خان کے آروپوں میں کوئی سچائی نہیں ہے عمران خان کے آروپ آپ کو ہم سنائیں گے کبھی امریکہ کے پچھ لگو رہے پاکستان کے پی ایم کے بیان کا پورے ورلڈ میں ریاکشن ہوا وائٹ ہاؤس نے اپنی پریس بریفنگ میں عمران خان کے آروپوں کو جھوٹا بتا دیا تو آپ نے سنا بہت ساب شبدوں میں جو بائیٹن سرکانا ہے پرشاستن کی اول سے کہہ دیا گیا کہ ان آروپوں میں کتے ہی سچائی نہیں ہے ہم بحث کی شروعات کرے اس سے پہلے آپ کو بتا دے عمران بار بار جس سیکریٹ لیٹر کی بات کر رہے ہیں جس کا ذکر عمران نے دیش کے نام اپنے سمبودھن میں بھی کیا اس لیٹر میں کیا تھا یہ اب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں دراصل عمران سرکار کو بھیجی گئی ایک چٹھی ڈپلوماتک کیبل تھی دراصل اسے امریکہ میں پاکستان کے پورو راجدود اصد ماجد نے بھیجا تھا اس کیبل میں راجدود کی امریکی جان ادھکاری ڈوڈالٹ لوسے بات چیت کا ذکر ہے اس کیبل میں عمران سرکار سے امریکہ کی ناراضگی کا ذکر تھا چٹھی میں کہا گیا تھا کہ عمران سرکار کے رہتے دونوں دیشوں کے رشتے سدھر نہیں سکتے کیبل کے مطابق امریکی ادھکاری نے عویشواس پرستاو پاس ہونے کی امید بھی جتائی تھی اس کیبل میں یوکرین یود کے وقت امران خان کے رشیہ کی یادرہ کا بھی ذکر کیا گیا حالانکہ امریکی ویدیش ویبھاگ نے ایسی کسی بھی چٹھی سے صاف انکار کر دیا ہے اس وقت پاکستان سے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے امران خان نے ابھی ابھی ایک بڑا بیان دیا ہے وہ بڑا بیان آپ کے سامنے رکھ دیں امران خان اسلام آباد سیکیارٹی ڈالاؤگ میں سمبودھن دے رہے تھے انہوں نے کہا جہاں کانون کا نیم ہے وہیں سوسائیٹی آگے بڑھتی ہے جہاں جہاں کانون کا نیم ہے وہیں سوسائیٹی آگے بڑھتی ہے امران پاکستانی سنسد میں مچی اُتھل پتل کی بات کر رہے ہیں جہاں پاکستان میں مچے ہوئے ایس اُتھل پتل پر امران خان کا اشارہ تھا انشل پہ پہنچ جائے گا وہ رول آف لاغ کے بغیر نہیں پہنچ سکتا اور رول آف لاغ بڑا سمپل ہے کہ جو معاشرہ طاقتور مجرموں کو کانون کے نیچے نہیں لہا سکتا وہ معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا اور یہی یہ جو دو سب سے امپورٹن چیزیں تھیں یہ ریاست مدینہ میں اور پڑے انہوں نے زبردست پرنسپلز لے کیے تھے لیکن اس کی فنڈمنٹل جو بیسز تھا وہ نمبر وان تھا ویل فیر سٹیٹ نمبر ٹو تھا رول آف لاغ کیونہ رول آف لاغ بھی لوگوں کو سٹیٹ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے ایک سٹیٹ جو مجھے انصاف دیتی ہے میں اس کا حصہ بنا چاہتا ہوں جس کے اندر میرے رائٹس پروٹیکٹڈ ہے میری جان اور مار کی حفاظت ہے میں کمزور سے کمزور ہوں لیکن سٹیٹ مجھے پروٹیکٹ کرتی ہے میں اس سٹیٹ کا حصہ بنا چاہتا ہوں میں اس سٹیٹ کا حصہ بننا چاہتا ہوں جو سٹیٹ مجھے پروٹیکٹ کرتی ہے ہمارے ساتھ خاص مہمان اب چرچہ کے لیے جڑ گئے ہیں فارمر ڈپلومیٹ بہت سواگت ہے دیپک وورا جی آپ کا دیپک جی آپ دیکھیں عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ایک سوطنتر ویدیش نیتی ہو ایک ایسی ویدیش نیتی ہو جس میں وہاں کی آرمی کی دکھل اندازی نہ ہو لیکن کیا یہ سمبھو ہے کیونکہ یہ ویدیش نیتی ہو چاہے سیکیورٹی انیلیسز ہو یہ کمانڈ پوری طریقے سے آرمی کے ہاتھ میں رہا ہے اب اگر عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ رات و رات اس قصے کو بدل دے تو یہ کیسے سمبھو ہوگا ہمارے گوں آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا ہے آپ کے شاندہ چینل میں شریک ہوگا میں اس سمیں پشتم بنگال میں ہوں اور کار میں جا رہا ہوں تو اگر میں تھوڑا ہلتا رہوں تو یہ میں ڈانس نہیں کر رہا لیکن کار ہل رہی ہے آپ نے آنڈا سے بہتا ہے آپ سے سیکھنے کا مجھے بہت موقع ملتا ہے بہت اچھا لگتا ہے ابھی آپ نے جو ذکر کیا بہت سمیں نہیں ہوا ہے تین سال پہلے یہی جو ابھی کہتے ہیں کہ میں پاکستان کا پردان منتری ہوں میکڈانلڈ ٹرم ساپ سے ملنے گئے تھے امریکہ میں اور ان سے بولے کہ کشمیر پہ آپ میڈیشن کرو تو ٹرم صاحب تو جانے ہوئے کیا بزنسمن تھے ڈیل میکر انہوں نے کہا جی میں کروں گا اگر بھارت چاہتا ہے تو واپس آتے وقت یہ کھان صاحب بولے میں تو ورلڈ کپ دوبارہ جیت کے آ گیا ہوں سمیں تو امریکہ کے ساتھ بہت محبت تھی آپ کی اب دشمنی ہو گئی ہے جو کچھ وہاں سے یہ پتر آیا جس کی یہ بات کر رہے ہیں جہاں تک مجھے سمجھاتے ہیں میں نے اپنی کریئر میں کئی بار یہ اسیسمنٹس بھیجے ہیں میری سرکار کہہ دیا فلانے دیش میں سمیں راجدود ہیں بتائیے یہاں کا دیش بھارت کے بارے میں کیا سوچتا ہے اب میں لکھتا ہوں کہ یہاں کا دیش کہتا ہے کہ بھارت کی نیتی ٹھیک نہیں ہے یا ٹھیک ہے یا اچھی ہے یا بری ہے تو وہ کہیں لیگ کر دیں اور بولے دیکھو جی یہ دیش ہمارے بر خلاف ہے یہ مطلب نہیں ہے وہ لوگ کسی پولیسیز کی اگنس ہو سکتے ہیں یہ ہم اکثر کرتے ہیں ڈپلومیٹک لائف میں تو اس کو کہنا کہ ایک چٹھی ہے اور ایک ساجش ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک طرح کا دسورینٹیشن یہ سمیں چل رہا ہے ایک طرح وہ بھارت کے پردانمندی کو کہہ جو کہ یہ تو ایڈالف ہٹلر ہیں دوسری طرف کہتے ہیں دیکھیں کتنی اچھی ان کی ویدیش نیتی ہے پھر کبھی کہتے ہیں کہ دیکھیں بھارت میں تو کچھ نہیں ہو رہا کہتے ہیں دیکھیں وہاں کتنی ترقی ہو رہی ہے یہ کنفیوزن سا مجھے لگتا ہے یہ سٹیبلیٹی نہیں ہے فائنلی آپ کا سوال کی آرمی کا کیا رول ہے میں جب سے پاکستان کی اور جتنے میرے پاکستانی دوست یہ پروگرام دیکھ رہا ہے مجھے شمک کریں گے جب سے آپ لوگوں کا جنم ہوا ہے نائنٹین فورٹی سیون میں ہمیشہ ایک ڈر رہا ہے اور اگر یہ ہے تو پھر آپ کہتے ہیں the forge the army is the protector the defender of پاکستان اگر وہ ہوتا ہے تو سارا بجٹ آپ کا وہاں چلا جاتا ہے سر in my country i have an army too میرے پاس بھی forge ہے but they may be defenders of india of our borders they are never offenders plus میرے پاس ڈپلومانس ہیں plus میری civil service plus میری political executive we don't have any single institution that is the defender of india یہی ایک پاکستان کی سمجھ سے شروع سے رہی یہ اسی لئے سارا بجٹ انہی کے پاس جاتا ہے we are the defenders of the ideology of پاکستان کیا ہے سر ideology of پاکستان we wish you well میرا تو میرا پریوار تو گزنی سے ہے پشاور سے ہے سر ہم لوگوں بہت دوستی کا ہماری بھاونہ ہے آپ کے لئے لیکن جس تک یہ ڈر اور یہ جو hatred ہے سر یہ نہیں جائے گا i don't see any change and you are now paying the price as you have in the past سر چلی تین اور مہمان ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ خالد محمود جڑ گئے ہیں آپ سینئر آنکر ہیں جیو نیوز پاکستان کی سواغت ہے آپ کا قیوم صدقی جی سینئر جرنلسٹ ہیں پاکستان سے آپ بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں عبدال سمد یاکوب جی ہے پی ٹی آئی سپوک پرسن ہے میں آپ سے بھی اس چرچہ میں ضرور اس بات کا ذکر کروں گی کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی نے اپنے ہاتھ پیچھے کھیچ لیے تو موسم بدل جاتا ہے تو اس پر ہم کریں گے چلچہ لیکن ایک بڑی خبر آ رہی ہے پاکستان سے ہی آپ کو بتا دیا آنچ عمران خان کے ویروہ دی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے نیتہ شہباز شریف نے سیکیورٹی کی مانگ کی ہے شہباز شریف نے تین اپریل کو ووٹنگ سے پہلے سانسدوں کو فل پروف سیکیورٹی کی مانگ کی ہے بڑی خبر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ایک لیٹر انہوں نے چوبیس مارچ کو بھی لکھا تھا اسی بابت انہوں نے آج پھر ایک لیٹر لکھا سیکیورٹی کی مانگ کی ہے یہ لیٹر انہوں نے انٹیریئر سیکیٹری یعنی وہاں کے گریس سچیف کو لکھا ہے اب اس لیٹر کے مائنے کیا ہے انہیں کسے خطرہ ہے کسے ڈر ہے لیکن جس لیٹر کا میں ذکر کر رہی ہوں شہباز شریف کا وہ لیٹر اس وقت آپ انڈیا ٹی وی پر دیکھ رہی ہیں رانشنل اسیمبلی آف پاکستان کے سی لیٹر ہیٹ پر آپ یہ چٹھی دیکھ رہی ہیں انہوں نے سیکیورٹی کی مانگ کی اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی پہلی مانگ ہے وہ کسی بھی امبیزیٹر سے یہ تو ضرور پوچھا ہی جاتا ہے ڈپلومیٹ سے پوچھا ہی جاتا ہے کہ آپ جہاں پر اس وقت سرکر رہے ہیں وہ دیش ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہے اسے آپ ایک انٹرنیشنل کانسپریسی کہہ دیں یہ کہاں تک جائز ہے اور دوسری بات چونہوں نے پاکستانی آرمی کو لے کر کہیں کہ پاکستانی آرمی نے چونکہ سپورٹ کیچ لیا ہے تو سرکار کا گرنا تو تائے ہے آپ اس سے زیادہ اور کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ان دونوں باتوں کا جواب رکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو دیپک بورا جی کے سامنے جب میں بیٹھتا ہوں تو اگر میں مجھے پولٹیکل اینلیسٹ کے طور پر اگر آپ کبھی لیں تو میں کھل کے بات کر سکھوں کیونکہ مجھے آپ پیٹی آئی کے ریپریزنٹیشن کے طور پر لیتے ہیں تو میری کچھ لیمیٹیشنز آ جاتی ہیں اب رہا سوال کہ جب ایک ڈپلومیٹ یا ایمبیسٹر آپ کے ملک جب کسی دوسرے ملک پر تائینات ہوتا ہے اور آپ اسے جب اس ملک کے بارے میں یا ان کی ہونے والی ملاقاتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو دیپک بورا جی صاحب کا تو خیر یہ بیٹر ایکسپیرینس ہے کہ جو وکی لیکس ہوئی تھی جو کیبنز لیکس ہوئی تھی وہ زیادہ تر امریکن ایمبیسٹی کی ہی تھی وہ ڈائریکٹلی کسی شخص کی ان کے ساتھ جو جو سٹیٹمنٹ تھی وہ ڈائریکٹلی لیکس نہیں ہوئی تھی وہ چاہے سعودی پرنس کے حوالے سے وہ ہمارے پاکستان کے اسلامباد کی جو لیکس تھی جس میں زرداری صاحب جو ویڈی چیمبر لیند کی یہاں پہ ایمبیسٹر ان سے ملی تھی تو ان کے بارے میں جو اس میٹنگ کا احوال تھا وہ ایمبیسٹر نے اپنی وہ ایک بڑا کانفیڈنشل ہو جاتا ہے کہ جو انہوں نے اس میٹنگ کے احوال دیئے تھے اسی طریقے سے امریکہ جو ہے وہ اگر امریکہ جو ہے وہ اپنے ایمبیسٹر کی بات پہ زیادہ ریلائے کرے گا تو پاکستان بھی اپنے جو ایمبیسٹر ہوگا امریکہ میں اسے جو تائنات ہوگا اس پہ زیادہ ریلائے کرے گا اب کیونکہ وہ ان کی ہونے والی گفتگو یا اگر آپ کو کرنیبل تھریٹ بھی دیا ہے تو وہ آپ اپنا جو پیغام ہے وہ اپنے پرائیم منسٹر تک تو فورن منسٹری آپ ان کو کنوے کر دیں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ اس لیٹر کے بارے میں ذکر کر رہی ہیں اور اس پر پروٹوکول اور ان کے ایسو پیز کے پریفتتی اور امران خان کتے کسی صورت میں سرنجر بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں میری اتنی پوزیشن یا حیثیت نہیں ہے کہ میں آرمی کے بارے برے کوئی کومنٹ کروں لیکن کیونکہ آپ آکڑے رکار نہیں ہیں یہاں پہ اور کب سے یہ ٹسپلی ہو رہا ہے آکڑوں کا تو میں اس پر ایک شیئر آپ کی خدمت پیش کروں گا کہ گلا نہیں جو گریزاں ہیں چند پیمانے نگاہ یار سلامت ہزار مہخانے اور اگر نگاہ یار سلامت نہ رہے تو پیمانے گریزاں ہو جاتے ہیں پیمانے منیج بھی ہو سکتے ہیں عبدالقیون صدیقی صاحب جینا ان کو تو خیر بڑے credible one of the most credible journalist جن کی میں سب سے زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں وہ بھی یہ بیٹھے وہ ان سے آپ یہ کومنٹ لیں چلیے تو میں صدیقی صاحب آپ ہی کے پاس آ جاتی ہوں آپ یہ جرت کر لیں جو سچائی ہے وہ بیاء کر دے اسلام ابھی اس وقت جو ہے لیڈر آف ڈی اوپوزیشن شہباز شیف صاحب کی سپیچ جاری ہے اور وہ پرائم میسٹریل موڈ کے اندر ہیں اس وقت اور بلکل ایک پرائم میسٹری کی سپیچ دے رہے ہیں جو نمبر ہے وہ بڑھ کے دو سو گیارہ تک پہنچ گیا ہے جو ہماری سورسز ہیں جو ہمارے کہتے کہ اب اگر سنڈے کو یہ ووٹنگ ڈے ہوتا ہے تو دو سو گیارہ کا نمبر پہنچ چکا ہے ظاہر ہے اوپوزیشن کی سٹیٹیجی یہ ہے کیونکہ ایک وہ ڈیفیکشن کی کلاوز ہے اس سے بچنے کے لیے تو منیمم نمبر جو ون سیمیٹی ٹو ہے اور ون سیمیٹی ٹو سے زیادہ کا نمبر جو ہے وہ اوپوزیشن کے پاس موجود ہے اور باقی جو پتے ہیں وہ چھپا کر رکھے جائیں گے جب پاکستان تحریک انصاف ایک اور امرج کرے گا تو پھر اس کے ساتھ بات چیت ہوگی تو جہاں تک آپ کی بات ہے تو یہ نہیں اس میں چھے اکتوبر جو واقعہ ہے جس میں نئے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کی اپوائنٹمنٹ کو جس طرح سے ڈیلے کیا گیا اور اس کے بعد جو کچھ ڈیمانڈز کی گئیں اس کے بعد سے یہ بڑی چیزیں واضح ہو رہی تھیں کہ اب معاملات کہیں اور جا رہے ہیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کی اکنومک سیچویشن تھی اس حوالے سے بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے اوپر جو ہے جی جی فدقی جی ہم آپ کو سن تا پا رہے ہیں لیکن میرے خیال سمپرک ٹوٹھی گیا ہے دروف کٹوچ جی بھی اگر امران خان یہ چاہتے ہیں کہ ایک فتنتر ودیش نیتی ہو جس کے لیے اگر ہم ان کے باتوں کو صحیح سمجھے صحیح مانے کہ وہ پریاف بھی کر رہے ہیں آج دیکھیں بھارت میں اس وقت روس کے ودیش منتری ہے سرگی لاورو ایک اچھے محل میں ان سے باتشیت ہو رہی ہے اور امریکہ اگر چاہتا بھی ہوگا کہ بھارت ایک نیوٹرل سٹینٹ کیوں لے رہا ہے یوکرین اور رہشیا کے بیچ چل رہے سید کو لے کر تو وہ چاہ کر بھی اس طریقے کا پکش نہیں رہی سکتا کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اپنے بھی آرث بھارت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اگر امران خان اسی پری پاری 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 پر اپنے دیش کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کسی یہ بات بری لگ رہی ہے شکریہ منعکشی جی دیکھ کسی بھی دیش کو اگر ستانتر بھی دیش نیتی چلانی ہو تو اس کی اکانومی جو ہے اور اس کے خود کی انٹرنل سیکیورٹی جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے اگر کوئی دیش ہے جس کے جس کی اکانومی میں حل چل ہو رہی ہے جو اپنے نومل خرچے کے لیے جو لونز رینے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو ہمیشہ وہ پوزیشن میں دوسرا مسئل دیتا ہوں فرض کرو اگر پاکستان کی اکانومی بہت سٹرونگ ہوتی اور انٹرنل کوہیزن بھی بہت سٹرونگ ہوتا تو مجھے تو کوئی شکنی ہے روس اور امریکہ اور چین وہ سب پاکستان کے پردان منطری سے ملنے کی کوشش کرتے لیکن وہ ستھیتی ان کی نہیں ہے اب یہ ستھیتی ابھی اس کا جاننا بھی بہت ضروری ہے یہ ستھیتی ہوئی کیوں تو میں سمجھتا ہوں یہاں پر پردان منطری امران خان نے بہت بڑا یوگدان ہے انہوں نے ان کی وجہ سے یہ آپ صرف فوج کو بلیم نہیں کر سکتے ہو دیکھیں کافی حد تک جو رولنگ پارٹی ہے جس پرکار سے وہ کام کرتے جو حرکت کرتی ہے اس کا بھی نتیجہ ان کو بھگت نہ پڑتا ہے اور یہاں پر جہاں تک امران خان صاحب کی بات کرے تو میں سمجھتا ہوں تین بڑی کمی پیش آئی ہے ایک 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 حالات میں وہ صدھار نہیں سکے میں مانتا ہوں کہ پہلے سے پاکستان کی ایک مضبوط نہیں تھی لیکن وہ اور بگڑ گئی ہے اور ایک کارن یہ بھی ہے کیونکہ جب شروعات انہوں نے کی تھی اور ایک امریکن اکانومیس کو جو پاکستانی امریکن اکانومیس کو لائے گیا تھا اندر تو باد میں اس کو نکال دیا گیا کیونکہ وہ شیعہ تھا دیکھئے اگر آپ اپنے دیش کو چلانا چاہتے ہو تو اس پرکار کی بات نہیں ہو سکتی ہے دوسری انٹرنل کوہیشن جو اس سمیہ پر انٹرنل سیکیورٹی پرابلن پاکستان میں چل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بہت زیادہ جو نواز شریف کے ٹائم سے بھی زیادہ ادھک ہو گئے ہیں اور تیسری بات جو فورن پولیسی کے اگر ہم بات کرے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے رشتے عرب دیشیوں کے ساتھ بگاڑ دیئے وہ سمجھ رہے وہاں کی اخبار پڑ رہی ہوں وہاں پہ بھی اس طریقے کی چرچائے ہو رہی ہیں کہ مولانا سے زیادہ بڑے انہوں نے مولانا بننے کی کوشش کی اس کا خامیہ سبھی عمران خان اٹھا رہے ایک بڑی خبر آرہی ہے پاکستان سے یہ بڑی خبر آپ کو بتا دی امریکہ پر پاکستان کا پھر پلٹوار امریکہ کے ساتھ ڈیموکرسی ڈیالوگ نہیں ہوگا پاکستان کے وزیش منتری شاہ محمود قریشی کا بیان آیا ہے وزیش منترالے کے ادھیکاریوں کو سمبودھت کرنے کے دوران قریشی نے ایسا فیصلے کا اعلان کیا ہے یہ سیدھے سیدھے ایک طریقے کا دیپک وراج ایسا ڈیالوگ دے دینا ایسی بات کہہ دینا کی کسی طریقے کا ڈیموکرات ڈیالوگ نہیں ہوگا کیا امریکہ بھی بہت چنتی تھے ایسی پریفتتی میں امران خان سرکار کا کوئی بدیش منتری ان سے کوئی ڈیموکرات ڈیالوگ واقعی میں کرنا بھی چاہتا ہے یا نہیں ایک سوال ہے امریکہ کی دلچسپی ہے آج کی تاریخ میں ایک سوال تھا جب سویت سنگ افغان سان میں پسا ہوا پاکستان سے دوست تھے فرنٹ لائن سٹیٹ تھے تو سب آپ کی تعریف کرتے تھے اس کے بعد بین لائدن صاحب کی تلاش ہوئی دونوں بار جب ان کا مقصد نکل گیا وہ چھوٹ کے چلے گئے آپ کو اگر آپ اس کو دھیان میں رکھیں گے پھر ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں کیا مہت وہ دیتے ہیں آپ کو ہم بھی وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہیومن ریسورس ہے مہت 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 بہت کم ہیں لیکن اگر بھاس پاکستان کو روکٹ میں بٹھا چندرمہ پر بھیج دیا جائے دھرتی سے چلے جائیں کچھ دیر کیلئے کیا اثر پڑے گا دھرتی پر کچھ نہیں پڑے گا امریکہ بھی 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 چاہے تو کچھ نہیں پڑے گا یہ میں دیکھا ہے اور اگر ایک چیز آخری میں کہنے جی دیپک جی جو آپ لوگ نے سوچا تھا سرش مکی جی آپ لوگ نے سوچا ہاں can I continue ہی جی 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 کی بیچ بیچ بریک ہو گئی تھی آپ بات پوری کر جی آواز آرہی ہے میری آپ تک ہاں وہ تھوڑی سی ڈی سی سی آرہی رہی ہیں اس لیے آپ اپنی بات پوری کر لیں آپ بڑی خوب مثال دے رہے تھے میرے بیٹا کوئی بھی gratitude نام کی چیز نہیں ہوتی ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھے گا یہ ہم نے شاہنشاہ سے میری مدد کرو اس نے مدد کی پھر لوگوں نے کہ آپ تو آسٹریہ بہت آب ہاری ہو گا روس کا اور اس نے جواب دیا پوری دنیا چکت ہو جائے گی ہم اتنے ungrateful ہیں یہ gratitude مد ڈھون ڈھون ڈی international relations پہ آپ کو نہیں ملے ریالیٹی میں اگر پاکستان کے ویدیش منتری یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی طرح کے ڈبلوماتک ڈیالاؤگ کی ضرورت نہیں ہے یہ گھمنڈ ہے یا بہت اونچی بھاشا بول دینا یہ کیا ہے دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی کا ایک گدی یا پیری ان کے کوئی پیر مرید ہیں جن کو اس طرح بات کر لیں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیچارے پھنس چکے ہوئے ہیں کیونکہ یہ جو کیبل ہے یہ عمران خان کے حوالے کرنے والے بھی وہ ہی تھے اور یہ جو انٹی امریکہ نیرٹیو بیلڈ اپ کرنے کے اندر ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب کا تھا تو اب اگر اس مرحلے کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب اگر یہ کہتے کہ جناب نہیں ہم امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں تو پھر وہ سارا پی ٹی آئی کا نائب کپتان ہے اور نائب کپتان نے جو نیرٹیو بلڈ اپ کیا اور کپتان کے نیرٹیو سے وہ اگدم سے ڈائیورٹ کر جاتا تو پھر یہاں کی لوکل پولیٹکس کے اندر مسئلے مسائل اور ہو جاتے تو یہ ایکچولی وہی جو پاکستان طریقہ انصاف کی جو لیڈرشپ یہ سوچ رہی ہے کہ یہ اس ایٹی امریکہ نیرٹیو کو لے کے وہ آگے الیکشن میں جیت سکیں گے یہ کانسپریسی تھیری کا ایشو جو ہے وہ لے کر کے تو یہ میرا نہیں خیال ہے اور اگر اتوار کو حکومت تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر جو نئے وزیر داخلہ ہوں گے وزیر خارجہ ہوں گے نئے پرائم منیسٹر ہوں گے وہ ہم تو پہلے کہہ رہے تھے لیکن وہ جو آپ کی ایکنومک نیڈز ہیں وہ جو آپ کے ایکنومک پرابلمز ہیں ان کو آپ آئیسولیشن کے اندر رہ کے ہم جو ہے وہ نہیں کہتے خودداری بلکل ہمیں جائیے ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم خوددار ہوں ہم خود سیلف ریلائنٹ ہوں لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے ملک کو ایکنومک درست سمت کے اوپر بھی تو لانا ضروری ہے نا جی خودداری بھی دھراتل پر خوبصورت لگتی ہے اگر بھی خودداری بھی بھاری پڑ جاتی ہے اس میں بھی کوئی دورائی نہیں میں اس پہ یاکوب جی کبھی ٹیک لوں گی لیکن بڑی خبر آگئی ہے پاکستان کے گری منتری شیخ رشید نے تھوڑی دیر پہلے ایک بڑا بیان دیا شیخ رشید نے کہا کہ عمران خان کی سرکار کو گرانے کے لیے سیند ماری گوٹ ایکٹیو ہو گیا ہے ان میں خرید فروخت والے لوگ بھی شامل ہیں عمران کی سرکار گرا کر ایسے لوگ جنتہ سے لوٹ جاری رکھنا چاہتے ہیں پاکستان کو لوٹ نے کے لیے ستہ پلٹ کی کوشش ہو رہی ہے جو بیان ہم نے آپ کے سامنے رکھا اس وقت ہمارے ساتھ امجد ایوب مرزا جی بھی جڑ گئے ہیں بہت سواگت ہے خالد محمود جی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے خالد جی آپ اس پوری سٹیویشن کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا نیجی آنکلن کیا کہتا ہے جی اب اغمران خان کی جو کوشش ہیں وہ یہ ہی ہیں کہ کسی طریقے سے جو ترپ چپتے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں آج بھی انہوں نے ایک چال چلنے کی کوشش کی ہے کہ پنجاب اسمبلی کا جلاز جو ہے وہ کل بلالیا ہے اور کل ہی اس کے چیف منسٹر کے نومینیشن پر فائل ہوں گے اور پرسوں اس کی ووٹنگ ہوگی ایک طرف اسلام آباد میں تحریک اعتماد ہو رہی ہوگی دوسری پنجاب میں چیف منسٹر کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہوگی یعنی ان کی کوشش تھی کہ پنجاب میں اس کو تبدیل کر کے نیا لگا دیے جائے تاکہ اسلام آباد میں جو اپوزیشن کا پورا زور لگ رہا ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے اور وہ پنجاب کی طرف چلے جائے ہر قسم کا حربہ استعمال کر رہے ہیں کسی طریقے سے تحریک جو عزم اعتماد ہے اس کی ناکامی ہو یا اس کی راہ میں روڑے لٹکائے جائیں ابھی شہباز شریف صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے پاکستان کے انہوں نے کہا ہم انتقام نہیں لیں گے اور یہ انتقام نہیں لیں گے یہ عمران خان والا دعویٰ نہیں ہے پاکستان میں اب ایک دفعہ پھر جو دوزار اٹھارہ سے پہلے والی سیاست تھی اسی کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے اور اس دور میں پاکستان کے ہمسائیوں کے ساتھ تعلقات بھی بہت بہتر تھے فارن پولیسی بھی پاکستان کی ازاد تھی اور ہر طرح کے تعلقات جو ہیں امریکہ کے ساتھ بھی تھے رشیہ چینہ ہر ایک کے ساتھ اچھے تعلقات تھے امران خان جو جس طریقے سے کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مخالفت مول لے کے انہوں نے اپنے اقتدار کو چھوڑنے کی جو ادم اعتماد کی تحریک جو سامنے آئی ہے یہ دعوے بھی ان کے غلط ثابت ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ جس طریقے سے کل لیٹر انہوں نے سلامتی کانسل جو تھی کمیٹی وہاں سے اپروول لی یہ بلا شبہ ایک حقیقت ہو سکتی ہے اس لیٹر کی لیکن اس کے کنٹینٹس جو ہیں وہ نہیں ہیں جو بتایا جا رہے ہیں وہ اپنی مرضی کے کنٹینٹ بتایا جا رہے ہیں جس میں کسی ملک کو یہ کوئی اس سے سروکار نہیں خاص طور پر امریکہ کو کہ پاکستان میں ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کیا جائے اور امران خان کی اکومت یا کسی کی بھی اکومت ختم کی جائے اس کو اتنا اس کے پاس فرصت نہیں کہ امران خان کی باتوں کا جواب دے لیں یہ آپ لوگوں کا ماننا ہے لیکن کیا پاکستان آوام بھی کیا یہی مان رہی ہے کیونکہ کچھ پترکار حال کے دنوں میں جن میں سے کچھ کا یہ بھی کہنا تھا خالد صاحب کی جب سے یہ لیٹر والی بات ہوئی ہے جب سے انٹرنیشنل کانسپوریسی کا ذکر وہ واقعی میں پاکستان کی آوام کے بیچ میں امران خان کے لیے ایک محول بنا پا رہا ہے کیا ایک support ان کے لئے create ہو پا رہا ہے ایوب مرزا چی آپ کیا کہتا ہے کیونکہ کچھ پترکار 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 سپوکس پرسن میں نے جب چرچا کی تو انہوں نے مرزا جی دیکھیں پاکستان کی عوام جو ہے وہ ظاہر ہے امران خان کے ساتھ اس کا ایک حصہ موجود ہے لیکن وہ حصہ کون سا حصہ ہے وہ حصہ ہے لمپن حصہ بے روزگار لمپن حصہ ہے سوسائٹی کا جو کوئی ایڈیالوجی نہیں رکھتا جو شخصیتوں کے پجاری بنتے ہیں جو اس طرح کے لوگ وہ اور پھر ایک خاص قسم کی پرو میلٹری میڈل کلاس جو ہے وہ بھی امران خان کی سپورٹ کرتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن امران خان کی کل کی جس تقریر پر آپ بات کر رہے تھے اس میں وہ جو امریکہ سلپ آف تا ٹنگ چلا جائے اور اس نے ایک اشارہ دیا اور یہ جو امریکہ کے خلاف ساری کیمپین چل رہی ہے اس کا بیک گراؤنڈ بھی جو ہے وہ یہی ہے کہ اب آنے والے دور میں پاکستان امریکہ سے مزید دوری اختیار کرے گا اور چائنہ کے کیمپ میں مزید مضبوطی سے داخل ہوگا جس کا حصہ کسی حد تک روس بھی بن رہا ہے دیکھیں گلوبالائزیشن کے نتیجے میں جو ایکانومی ہے ورلڈ انٹرنیشنل ایکانومی اس کا پیراڈائم شیفٹ ہوا ہے وہ مشرق کی طرف اب اس کا ڈیولپمنٹ زیادہ ہو رہی ہیں یہی وجہ ہے چائنہ انڈیا انڈونیشیا ویٹنام کمبوڈیا یہ سارے ملک جو ہے یہ انہوں نے ترقی کی ہے فائنانس کیپیٹل بہت سارا انہوں نے جمع کی ہے پاکستان میں چونکہ ایک نیشنل جو برجوازی ہے وہ نہیں ہے اس طرح کی لہذا یہاں کا جو سرمایہ دار ہے یا سرمایہ کار ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ میڈل مین بن گیا ہے لہذا اور فوج بھی پاکستان کی جو ہے وہ میڈل مین کا کردار ادا کرتی ہے بڑے بڑے جو ٹھیکے ہوتے ہیں جیسے سی پیک ہے اس میں کمیشن ایجنڈ کا کردار ادا کر رہی ہے فوج کی کمپنی فرنٹیر ورک لیکن ایک چھوٹ سنشیف میں اس بات کا جواب مرسا جی دیجئے گا پھر میں بریک کے لیے آگے بڑھوں گی اگر امران خان یہ چاہتے بھی ہیں کہ وہ امریکہ سے دوری بنا کر چائنا کے کیمپ میں چلے جائیں وہ تو تب سمبھاؤ ہوگا کہ جب امران خان خود سرکار میں رہتے ہیں ان کی سرکار گئی شہباز شریف پردار منتری بنے تو پھر کیا فورن پالیسی اس طریقے سے پاکستان کے چلے گی جو ہر پردار منتری کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدل جائے گی جی بلکل یہ جو امران خان ہے یہ جو امریکہ کے بارے میں جو اس کا نیرٹیب ہے یہ اس کا اپنا ذاتی نیرٹیب نہیں ہے یہ پاکستانی سٹیٹ کا نیرٹیب ہے اور وہ ایک طرف پاکستانی سٹیٹ کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی میسیج دے رہا ہے کہ بھئی میں امریکہ کے خلاف چائنہ کے حوالے سے تمہارا ساتھ دینے کے لیے ابھی بھی تیار ہوں اور دوسری طرف تو امران خان خاصے ناراض امریکہ سے نام لیا نہیں سلپ آف جنگ آپ کہہ سکتے ہیں لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ایک بہت طاقتور ملک ہے جو بھارت کا دوست ہے اسے پاکستان سے ناراضگی ہے اور ان کا اشارہ امریکہ کے طرف یاکوب جی آپ نے ہمارے باقی پینلسٹ کو سنا آپ نے تھوڑی دیر پہلے مرزا جی کو سنا خالد محمود جی کو بھی سنا ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اس لیٹر کی بات انٹرنیشنل کانسپریسی کی طور پر بھلے کہی جا رہی ہو لیکن عوام انٹرنیشنل کانسپریسی یا انٹرنیشنل بیرونی سازش کو بڑے ارام سے بائے کرتی ہے اور ہمیشہ سے یہ بات چلی آرہی اور ہمیں جو ہے یہ پولٹیشنز کو یہ بات چھوٹ بھی کرتی ہے بٹو سے لے کے نواز شیف تک اور نواز شیف سے لے کے عمران خان تک دوسری بات یہ کہی کہ میزا جی کی بات کومنٹ کروں گا یہ کہا کہ پاکستان جو ہے ایک ترانزیشنل فیز میں اور وہ شاید چائدہ کے بلوک میں ڈیکلیرٹیولی جا رہا ہے کہ ڈیکلیر کر دے گا یا اس طریقے سے اس نے واضح کر دیا کہ ہم دوسری سائیڈ پہ جا رہے ہیں دیکھیں قوموں کے زندگی میں کئی وقت آتے ہیں اور جب دنیا پہلے ملٹی پولر تھی اور جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پاکستان کے ودیش منتری کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ سے کوئی ڈیموکرائٹک ڈیالاؤگ نہیں کریں گے نہیں میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب یہ کونڈ وار کے بعد جب سوویت ٹوٹا اور اس دوران بھی جوڈن کی مثال لے لے ایجپٹ مثال لے جو جوڈن سیریا جو تھے وہ سوویت بلوک میں تھے انڈیا نون الائن تو جب اب دنیا دوبارہ پھر یونی کولر ہوگی ایک امریکہ سپر پاور ہوگی اور اب جہاں چائنہ ایک رائزنگ پاور ہے وہاں پہ چائنہ جو رائز کرتے ہوئے بہت سی دنیا ری الائن کرے گی صرف پاکستان نہیں کرے گا دنیا اپنے آپ کو ری الائن کرے گی اور ایک وقت میں شاید یہ ڈیکلیئر ہونا شروع ہو جائے سے گزر رہے پاکستان کو لے کر یہ جو سیاسی حالات بنے ہوئے خالد جی میں کل پورا بھاشن سن رہے تھی امران خان کا انہوں نے یہ کہا اپنے بچپن کی بات انہوں نے یاد دی رہا انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا پاکستان اپنے شیرش پر پہنچ دیکھا ہے میں نے اپنے دیش کا اپمان دیکھا ہے اب یہ تو ایک خالص ایموشنل اپیل لگ رہی ہے کیا اس ایموشنل اپیل سے کوئی اثر کوئی فرق پڑے گا میرا خیال ہے یہ اپیل نہیں تھی یہ انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کو لوٹنے والے ہیں ان کا اندازہ تھا خام خا کی ایک ان کی خام خیالی ہے کہ پاکستان ڈوب رہا تھا پاکستان بہت تیزی سے ترقی کرتا رہا ہے اور پہلے بھی کر رہا تھا جو دوزار اٹھار سے پہلے ہے پاکستان شاید اس وقت جتنی ترقی کیا اس سے کہیں زیادہ اس کو ترقی تھی انہوں نے آگے پاکستان کا جس طریقے سے بیڑا گرگ کیا اور پاکستان کو دنیا بھر کے مختلف ممالک میں جتنا بدنام کیا خاص طور پر افغانستان کے معاملے کو لے کے خام خاکہ اس میں عمل دخل کیا حالانکہ افغان طالبان بھی ان کو ساتھ ملنا نہیں چاہتے تھے لیکن انہوں نے دنیا وہ یورپین اور امریکن اس میں مشینری ہے ساری آپ امریکہ اور یورپین بلوگ سے جب الگ ہوں گے تو آپ کس طریقے سے سروائب کر سکیں گے آپ رشن بلوگ یا چائنہ بلوگ جو ہے اس سے آپ کو کیا ملے گا اس کے لئے آپ کو بہت انتظار کرنا پڑے گا پاکستان میں ہر چیز چینج کرنی پڑے گی جو وقت کی ضرورت نہیں ہے اس وقت ضرورت یہی ہے کہ آپ پوری دنیا کے ساتھ چلیں اور جو ایک ریس ہے آگے کو جانے کی ہم اس میں پیچھے کی طرف نہ بھاگیں بلکہ آگے کی طرف بھاگیں اور یہ عمران خان کی غلطی ہے کہ انہوں نے اس طرح توجہ نہیں دی اور آج بقول انہی کے کہ امریکہ جس کا نام نہیں وہ لینا چاہتے تھے لیکن انہوں نے جانبوچ کے نام لے گے پھر کہہ دی گلتی ہو گئی یہ پرائیم میسٹر ہے جس کے موز سے اس طرح کی غلطی یہ نکلتی ہیں تو اب وہ امریکہ یقینی طور تو فائدہ مند ہو سکتا ہے لیکن پاکستان کے لیے یہ نقصان دے ہے فدقی جی آپ بھی ایڈمٹ کریں گے یہ جو بات کہ رہے ہیں اس وقت خالد جی دیکھیں خالد صاحب کا اپنا نقصہ نظر ضرور ہے لیکن ابھی آپ کو بیکنگ نیوز جو ہے ابھی وزیر اطلاع انہوں نے دی ہے انہوں نے کہا کہ یہ اس سازش کا آگست سے ان کو علم تھا پرائم منیسٹر کو اور پرائم منیسٹر کی جان کو بھی خطرہ ہے اور ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے اس قسم کی خبریں ہمیں دی جا رہی ہیں دیکھیں پاکستان ظاہر ہے چیز ہے اکنومک لی آپ کیسے اپنے آپ کو آگے لے کے چلیں گے اب یہ دیکھیں کہ پیچھے آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منیسٹر کی ہی کیبنٹ کے اندر ایک تجویز آئی تھی اور تجویز وہ تھی وہ یہ تھی کہ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ایک تھوڑی سی جو ٹریڈ ہے اس کو شروع کیا جائے اب پرائم منیسٹر جو ہے وہ خود ہی کہا کہ ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نہیں کریں لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں جو ہمارے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ وہی بات کر رہی ہے جو پہلے پولیٹیشن کر رہے تھے کہ ہمیں اس وقت جو ہے اپنے اکانومی کو سبھالنے کے لیے اپنے جو دنیا کے ساتھ تعلقات ہیں ان کو آگے لے کر چلنے کی کوشش ہے سی بی ایمز کرنے چاہیں گے رکاوٹیں ختم کرنی چاہیں گے یہ انتہا پسندی سے جان چھوڑانی چاہیے یہ جو ہماری پولیسیز ہیں اس کا کوئی پوزیٹیو ریزلٹ پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے نہیں نکل سکا ہے اور اب تو ہمارے اردگر جو ہے وہ کہیں پہ کوئی جنگ نہیں ہو رہی ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہمیں فوراں ایڈ آئے تو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان کی اکانومی ہے اور اکانومی کو ساتھ لے چلنے کے لیے آپ کو بیرونی دنیا کے ساتھ انٹیکٹ ہو کے چلنا پڑے گا صدقی صاحب آپ نے کیونکہ اکانومی کے بات کہی اب دیپک وراجی اکانومی کے اگر ہم بات کریں تو دیکھئے بیتے دو سالوں کو ہم اگر گن لے یہ جو کرونا کا کال تھا وہ کسی بھی ملک کے لیے کوئی بہت اچھی situation نہیں لے کر آیا اور ان دو سالوں کا اگر عمران خان کو دے بھی دے تو کیا ان کی پولیسیز میں یا کام کرنے کے طریقے میں دھاچے میں وہ اکانومی فرنٹ پر کمال دکھا بھی پائے کیا دنیا نے واقعی میں 2018 میں یا 2019 کے شروعاتی مہینوں میں ہم دیکھ لے کچھ ان کا دشا نردیش دیکھا بھی دنیا نے کچھ نہیں دیکھا ہمیں تو ڈیویلوی ایکانومی ہوں اور جو یہ کہہ رہے تھے ابھی وشیش ہمارے مہمان ہے کہ economy بہت مہت رول ہوتا یہ بلکل صحیح فدکی جی یہ کہہ رہے تھے قیون فدکی جی 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 اور 1990 میں شاید آپ کا جرم نہیں ہو گا تھا جب بل کلنٹن سا ایکشن لڑ رہے تھے امریکہ میں تو کسی نے بل کلنٹن سے پوچھا کہ آپ جو موجودہ سکار ہے کہ ہوتا تھا دس سال بارہ سال پہلے تک میں تلنا نہیں کرنا چاہتا بھارت سے زیادہ تھی اب ہم سے عادی ہو گئی ہے تو ایکنومی ریگریشن جو ہے گرتے جا رہے ہیں گرتے جا رہے ہیں اور پھر یہ فینٹیسی آجاتی ہے میں معافی چاہتا ہوں جو ہمارے پاکستان کے ٹوریزم برباد ہو گیا ہے پروڈکشن خراب ہو رہی ہے فوڈ کا آپ جانتے ہیں جو جنگ چل رہا ہے ہمارے پار دس کروڑ ٹن پڑھا ہوا ہمارے ویرہ ہاؤس پہ ہم بانٹ رہے ہیں جو دے رہے ہیں ان دیشوں کو چاہتے ہیں اگر ایک بار سمجھ لیں اور فوکس کریں آن دی فیوچر رادر دین آن دی پاس اسی دیش کا مجھے لگتا ہے بھوشہ ہوگا آنے والے سمجھ مرفہ جی وہ فیوچر لا پا رہے ہیں یا وہ دیکھ پا رہے ہیں عمران خان کیونکہ وہ تو ابھی فیلال اپنا ہی فیوچر سیو کرنے میں لگے ہوئے کہ نواز شریف نے بڑے بڑے موٹر ویز اور اس قسم کے میگا پروجیکٹ اس میں ضرور شروع کیے لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں اس وقت تک جب تک آپ کی سڑکیں جو ہیں دہات سے شہروں کے ساتھ ان کی کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی جب تک آپ کے دہات وں یہ ہے کہ دیکھیں ہم مجھے لگتا ہے ہم لوگ شاید یا تو خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں اور خوابوں کی باتیں کر رہے ہیں اس وقت فیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر میں فریڈم برگیٹ تری ون تھری کے نام سے راولہ کوٹ میں دو مہینے سے ایک ریکروٹمنٹ شروع کی گئی ہے جو بقاعدہ فوج کے نگرانی میں ہو رہی ہے اور دس ہزار کا انہوں نے اعلان کیا تھا ہمارا ٹارگٹ ہے پیو جو کے میں جہادی لانے کا اور ہم سمر افنسیو کریں گے سپرنگ افنسیو کشمیر میں آج تحریک طالبان پاکستان کے جو ترجمان ہیں خورسانی محمد خورسانی جی انہوں نے کہا ہے کہ اس دفعہ رمضان میں سیز فائر نہیں ہوگا بلکہ پورے پاکستان میں ہم حملے کریں گے اور سیکیورٹی انسٹلیشنز کو اور انڈیویجلز کو ہم تارگٹ کریں گے سنائپر آئی ای ایڈی اور ہینڈ گرنیڈ تو کہنے کا میرا مقصد یہ کہ پاکستان کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ پاکستان اکنومکلی اب باہر نکل سکے اس میں یہ مزید نیچے جائے گا کیونکہ انہوں نے یہاں پہ نہ تو سیو کی ہے پاکستان کی ساری سیو جیسے جوتے بنانے اکھلونے بنانے دھاگے بنانے یہ چیزیں چھوٹے چائنا نے ختم کر دی ہے چائنا کے مال آنے سے چائنا نہیں تو سمال انڈسٹری نہیں تو میڈل سائز انڈسٹری نہیں ہے میڈل سائز انڈسٹری نہیں ہے تو آپ کے بڑی انڈسٹری جو ٹریکٹر بناتی ہے کارے بناتی ہے بڑے مختاری کی بات کر رہے ہیں اگر پہلے پاکستان کے اندرونی آرثی دھانچی کو مضبوط کرنے میں انہوں نے سمی لگایا ہوتا تو شاید پھر وہ فورن پولیسیز کو لے کوئی بڑے بڑے سٹینٹ لیتے تو اگر ہم یہ کہیں آلمی بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی یا وپکش کے بھی شاید حوصلے پست ہو جاتے اس طریقے سے ہم سم اپ کر سکتے ہیں برحال آپ سبھی میمان ہمارے ساتھ رہیے گا